آج کلبوشن یادب جو ایک ٹیررسٹ ہے جس نے خود مانا ہے کہ وہ ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز میں انبولڈ ہے پاکستان کے اندر اس کو راہ نے بھیجا تھا چاہے وہ بلوچستان یا کراچی کے اندر انڈویسٹ کی بات ہو تو اس کو پاکستانی ہمینیٹیرین گراؤنڈز پہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنی وائف اور اپنی مدر سے مل سکے مگر ایک کشمیری کو کوئی حق نہیں ہے ہندوستان کی طرف سے اور وہ بھی ایک عظیم حریت لیڈر کو کہ وہ اپنی فیملی سے مل سکے ایک دہشت گھر سے بھی بتر طریقے سے کشمیریوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی آزادی کی سٹرگل لڑے اندوستان کے خلاف اور یہ ہے وہ اندوستان یہ ہے وہ ڈیموکرسی یہ ہے وہ چیمپینز ہیومن رائٹس کے جو ایک ٹیررسٹ کو بچانے کے لیے انٹرنیشنل کورٹ او جسٹس کی ہیلپ لیتے ہیں کیا جائے اس ٹیررسٹ کو تو یہ دنیا کے لیے بھی سوال ہے اور اندوستان کے لیے بھی کہ کیا یہ ہے آپ کی کانسٹیوشن کیا یہ ہے آپ کا ڈیموکرسی کا میننگ جب ایک دہشت گھرد کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں اور جو لوگ حق پر کی آواز اٹھاتے ہیں جو سچ کی آواز اٹھا رہے ہیں ان کو ان کی فیملی سے جدا کیا ہوا ہے تین سال سے میری بیٹی اور میں نے اپنے شوہر اور اس بیٹی نے اپنے والد کو نہیں دیکھا وہ تڑپ رہی ہے اپنے باپ کے لیے وگر ان کو اجازت نہیں ہے یا حسین صاحب کو یا حریت لیڈرشپ کو کہ وہ اپنی فیملی سے مل سکے ہیں